سیرہ کے بہت سے لیکچرز آن لائن بھی اویلیبل ہیں اب تو یوٹیوب کا دور ہے لیکن میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں جو بھی چل کر آتا ہے جو بھی کلاس میں آتا ہے کہ دیکھیں یہ جیسچر ہے اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کا دوست ائرپورٹ پہ آئے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کریم کرا کے آجو اوبر کرا کے آجو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نے مائنڈ بھی نہیں کرنا لیکن آپ اپنے دوست کو خود لینے چلے جائیں گلدستہ لے کر اور اس کو ویلکم کریں اس کو خود لے کر آئے تو دیکھیں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا تو سیم ہم گھر بیٹھ کے سیرہ پڑھ سکتے ہیں بک سے پڑھ سکتے ہیں ہم یوٹیوب پہ لیکچر کھول کے لیکن آپ نے اللہ کو یہ جیسچر دیا کہ نہیں میں چل کر آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ سیرہ جا کر سیکھوں the greatest man that ever lived ان کی بائیوگرفی پڑھوں ان سے inspiration لوں strength پکڑوں تو الحمدللہ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو choose کیا ہے اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور ایسی صرف gatherings میں آنے سے ایمان بڑھتا ہے یقین کریں مجھے میرا time یاد ہے میں بھی جب کوئی class attend کرنے جائے کرتا تھا special time نکال کے ایک تو اس سے confidence آتا ہے دوسرا یہ کہ جب آپ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یقین کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی محفلیں وہ angels نے surround کی ہوتی ہیں angels وہاں اپنے پر جو ہے وہ ان کو پھیلا لیتے ہیں اور surround کر لیتے ہیں ایسی محفلوں کا ظاہر ہے غیب کی دنیا کی خبریں ہیں ہمیں نظر نہیں آرے ہیں angels لیکن میرا پورا ایمان ہے belief ہے انشاءاللہ کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں angels ضرور موجود ہوتے ہیں تو اس gathering کی itself ایک blessing ہوتی ہے اور وہاں سے positivity ملتی ہے وہاں سے strength ملتی ہے کیونکہ ظاہر ہے angels holy beings ہیں ان کی ایک presence ہے تو انرجی ملتی ہے وہاں سے ایسی محفلوں سے تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس کا impact اپنی life میں دیکھیں گے کہ صرف چل کر آنا اور ایسی محفل میں آ کر بیٹھ جائنا اس سے آپ کو ایک انرجی بھی بڑی محسوس ہوگی سو بارک اللہ and welcome رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آج کے topic پر کہ topic کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی پوچھوں کہ آپ کی کیا expectations ہیں already کتنی صیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہے اور کیا سیکھنے آئے ہیں لیکن میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو چیز fascinate کرتی تھی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں GIK میں student تھا ویسے تو ہم نے اسلامیت میں بڑی biography پڑھی جو O level کے students یہاں بیٹھے ہیں یا metric میں بھی I guess پڑھائی جاتی ہے تو ہمیں بقاعدہ پورا ایک portion سیرہ کا پڑھایا جاتا تھا تو پڑھا ہوا تھا سمجھ بھی تھی لیکن یہ کہ جو شوق مجھے پیدا ہوا وہ جب میں university life میں تھا اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ westerners نے بھی بہت بات کی western orientalist نے ان کے courts موجود ہیں وہ بھی ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ how come ایک انسان جو اتنی مشکلات سے گھیرا ہوا ہے اور جو ترہاں ترہاں کے stress ظاہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس کے باوجود وہ شخص daily اپنا best version کیسے جی رہا ہے daily اور کس طرح وہ drive کیا ہے وہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز کہ وہ daily اپنا best version کے ساتھ زندگی گزار ہے fully motivated energetic صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پچاس سال پلس رسول اللہ کی ایج جب تھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم even ان سے young تھے لیکن وہ ہم سے آگے نکل جاتے یعنی ان کی چال ایسی تھی کہ جوان آدمی بھی پیچھے رہ جاتا تھا تو یہ اسی انسان کی چال ہو سکتی ہے جس کے پاس drive ہے جس کے پاس passion ہے جس کے پاس زندگی کا اتنا کوئی strong فلسفائے کہ اس کے لیے matter ہی نہیں کر رہا جیسے psychology میں اس کو self-actualization کی stage کہتے ہیں ابراہم میسلو کا hierarchy of needs اب تو خیر وہ challenge ہو گیا لیکن خیر اس میں ایک stage وہ بتاتے ہیں self-actualization جس کو خود ہی بھی کہا علامہ اقبال نے self-actualization وہ stage ہوتی ہے کہ جب دنیاوی tensionیں اور پریشانیاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی matter ہی نہیں کرتی آپ اتنے strong ہو جاتے ہو اور آپ اس level پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہو اور یہ self-actualization ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس sentence میں نظر آتی ہے جب ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو یہ تو ہمارا سارا status score نظام خراب کر رہا ہے نعوذ باللہ تو انہوں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے نوی نے جواب دیا کہ اگر یہ سورج کو میرے رائٹ ہینڈ میں رکھیں اور چاند کو میرے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں تو پھر بھی میں اس mission سے نہیں رکھوں گا یہ ایسے شخص کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے اللہ رب العالمین کے اور یہ کیسے اتنی strength آگئی اس جملے کے بیچے بہت strength ہے اگر آپ اس پہ سوچیں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو تو انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہوگا یعنی realistic محبت تھی انہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے ادا محبت کرتا ہوں سوائے اپنے اور اپنی فیملی والوں کے سچ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ میری اپنی فیملی اور اپنے آپ سے بھی مستعدہ محبت نہیں کریں گے حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے سوچتے رہے یہاں تک کہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنے سے زیادہ بھی محبت کرنا تو ان کی محبت ایموشنل سے زیادہ انٹیلیکچول تھی یہ بہت فرق ہے دیکھیں ایموشنل بالکل ہے جذباتی محبت وہ بھی اس کی بھی بہت قدر ہے ایک نون پریکٹسنگ بندہ ان دا سینس کے جو سٹرگل کر رہا ہے اسلام کا پیکٹ کرتے ہوئے ہم سب سٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہے اس سے نہیں پڑھی جاری لیکن وہ مانتا ہے نماز وہ بھی بہت محبت کرتا ہے رسول اللہ سے ایک بہت ایسا شخص جو کہتا ہے میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں وہ بھی محبت کرتا ہے تو یہ تو جذباتی محبت تو ہے ہی اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہوئی ہے یقین کریں لیکن یقین کریں اگر ہمیں انٹیلیکشل محبت ہو جائے ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہیں کون اور مسلمان ان کی صیرت میں عمل کرنے لگ جائے تو اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا اور یہ پتہ ہے اچھی طرح گوروں کو انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم پاکستانی قوم خصوصا گوروں کو یہ پتہ ہے کہ جس دن اس قوم کو انٹیلیکشل محبت ہو گئی اور ان کو سمجھ آگیا اصل میں سمجھ آگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کتنے پریشیس ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہیے تو یہ تو حاوی ہو جائیں گے پوری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے اور پوری دنیا پر حاوی ہوئے ہم آٹھ سو سال تو سپین میں حاوی رہے اور پورا یورپ بھی فتح ہو رہا تھا لیکن خیر وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا آٹومنز کتنا حاوی رہے بریٹش میں حاوی رہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بغداد میں اماسیڈز اور پھر امیز اس سائٹ پہ سپین کی سائٹ پہ تو مسلمان بہت اوپر رہا ہے ترور آؤٹ دا ہسٹری یہ تو ابھی گوروں کو تو چند سو سال ہوئے ہیں بریٹش کو کوئی دو سو دھائی سو سال رفلی ہوئے ہیں امریکنز کو آپ لگا لیں کوئی ڈیٹھ سو سال کا غلب ہے اب وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے تو ترور آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت مسلمانوں کا ایک کردار رہا ہے سائنس کے میدان میں تہزیب کے میدان میں تہزیب کے پلرز کیا ہونے چاہیں مسلمانوں نے ڈیفائن کیا تاریخ کے کیا رولز ہونے چاہیں تاریخ لکھے جانے کے تاریخ کیا ہوتی تاریخ سے کیا سوق لینا ہے یہ مسلمانوں کی میراز ہے اور میڈیسن میں فیزکس میں وجہ کیا تھی دیکھیں یہی تو چیز انہیں پریشان کرتی ہے گوروں کو کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی دنیا میں رومن نے بھی بہت غلبہ پایا گریکس نے بھی پایا اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمیں لیکن رومیوں کو ہزاروں سال لگے غلبہ پانے میں بتا آپ کو اس بات کا تاریخ پڑھ لیں مسلمان اسی سال میں ون تھرٹی سکس تھرٹی ون سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی بائی دوئے ہم ای ڈی کو سی ای کہتے ہیں ای ڈی جو ہے نا اپنی بکس میں پڑھا ہوگا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بارن ان فائی سیونٹی ون ای ڈی ای ڈی ہوتا ہے اینو ڈومینی اینو ڈومینی کا مطلب ہے یہ اصل میں کرسچنز کے اسطلاح ہے یئر آف دا لارڈ ہم تو لارڈ نہیں مانتے جیزس کرائیسٹ کو تو ہم سی ای کہتے ہیں کرسچن ایرہ اینو ڈومین سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ فرما جاتے ہیں اور سیون ٹویل سی ای میں مسلمان کہاں پہنچ جاتے ہیں اینی آنسر سندھ محمد بن قاسم کہاں ہوتے ہیں سندھ میں اور سات سو گیارہ سن اسوی میں تاریخ بن زیاد کہاں پہنچ جاتے ہیں سپین اور سینٹرل ایشیا پورا مسلمانوں کے پاس نورڈن ایفریقہ سارا مسلمانوں کے پاس موروکو الگیریہ اوپر سپین ہے نورڈن ایفریقہ کے اوپر سپین شروع ہو جاتا ہے سارا کا سارا عرب مسلمانوں کے پاس اور سب کانٹیننٹ کا حصہ مسلمانوں کے پاس اور رشیا اور چائنہ تک سینٹرل ایشیا سے آگے پھر رشیا اور چائنہ وہاں بھی پہنچے ہوئے کوئی صحابہ آپ کو بتائیں چائنہ تک گئے تاریخ کا مطالعہ کر لیں یہ چیز ہسٹورینز کو بیفل کرتی ہے کہ اسی سال میں ایک قوم اتنا رقبہ کیسے بنا لیتے ہیں اور اس لیول پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں اسی سال میں تو رومنز جو ہے وہ ان کو دو سٹیز کانکر ہوئی ہوں گی میکسیمم کتنے سٹیز کانکر کر لی ہوں گی تو یہ ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہاؤ کم اتنی پیس پہ کیسے ہو جاتا ہے کہاں وجہ کہ جو سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا جو تربیت کی انہوں نے تو وہ اتنی ڈائنیمک تھی اتنی ایفیشنٹ تھی اور اتنا کوک تھے مسلمان اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی برکت اصل بات یہ باقی اپنی خوبیاں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے برکت آئی جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں چلے اور دیکھیں اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے جیسے طور طریقوں سے ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے بہت بڑے لیول پہ چل رہا تو اس لیے مجھے جو چیز فیسنیٹ کرتی تھی سیرہ کے بارے میں وہ یہی تھی کہ کیا ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ڈیلی موٹیویٹڈ ہو کر اپنے بیس لیول پر زندگی گزارتے ہیں حالانکہ ان کی پرابلمز میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے ایک چھ سال کے بچے کے لیے اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے سفر پہ وہ بھی سفر پہ اس سے بڑا ٹراما تو ہوتا ہی کوئی نہیں اور کئی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے ساری عمر آپ دیکھ لیں گورے اپنی موویز میں دکھاتے ہیں کہ فلانے کو ٹراما وہ ابھی تک ہیل نہیں ہوا ہے گورا وہ شراب پی کے ہیل کر رہا ہے اپنے آپ کو تو یہ ٹراما تو ہیل کیسے ہو گیا اور اس لیول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی نکھری ورنہ ٹراما تو انسان کو گرا دیتے ہیں لیکن رسول اللہ تو نکھر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنے بیس ورجن پر آ رہے تھے اور گروت اور ایفیشنسی وہ آپ کے سامنے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں نے ہی جو ہے وہ بیک سٹیبنگ بھی کی نکالا بھی بہت کچھ کہا دل توڑنے والی باتیں کہیں مجنون کہا نعوذ باللہ پاگل کہا شاعر کہا کاہن کہا کیا لیبل نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا ان کا کرشت ہا جگرہ تھا کہ نہ صرف انہوں نے فورگیو کیا بلکہ ان کو گلے بھی لگایا اور دعوت بھی دیتے رہے وہ کیا سٹرنٹ تھی ان کے اندر اور پھر دیکھیں انہیں نکال دیا گیا نکال دیا یا کہہ لیں کہ بس انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ شیبے عوی طالب کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے بنو حاشم کا بوائیکاٹ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بوائیکاٹ کیا جائے اور آپ ایک یہ پریشر بھی لیں کہ میرے فیملی والوں کا کیا بنے گا انہوں نے یہ پریشر بھی ڈالا کہ ہم اس کی فیملی کا بوائیکاٹ کرتے ہیں تجارت روکتے ہیں تو شاید یہ رک جائے اب وہ پریشر بھی لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب تو لوگوں میرے ساتھ وہ میرے گھر والوں کو بھی ٹورچر کرنے پہ آگئے ہیں میرے صحابہ کو بھی ٹورچر کرنے پہ آگئے ہیں اس کے بعد آسانی آنی چاہیے تھی شیب عوی طالب کے بعد جنرلی سپیکنگ لیکن اس کے بعد کیا ہوا حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو گئے لاب آف ایز لائف اور سہارا ظاہرہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے نیک بیوی تو وہ ان کی وفات ہو گئے ہم جیسا بندہ تو اب تک باگل ہو چکا ہوتا سوسائیڈل تھوٹس آرے ہوتے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہوتا کہیں سے چھلانگ مار دی ہوتی کہ یہ کیا ہوا لیکن حضرت ختیجہ کی وفات ہو جاتی اس کے بعد کیا ہوا ابو طالب کی وفات اس کے بعد سب سے پینفل تائف کا واقعہ حضرت عائشہ نے پوچھا جنگہ ہوت کے بعد کہ کیا یہ سب سے پینفل دینا آپ کے لئے فرمایا نہیں تائف کا واقعہ اور تائف میں خود گیا ہوں اس کی گلیوں سے ابھی تک ایک سیڈنس اور غم طبق رہا ہے وہاں جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کیا گیا وہ ایک عجیب سی غم زدہ سی جگہ ہے تو یہ اس کے بعد کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سامون میں سٹینڈ اپ تائف کے بعد ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہاں پہ گیو اپ کر جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے روئے اللہ سے التجاہ کی اللہ کے آگے اپنا غم حلقہ کیا وہ دعا سننے والی ہیں کبھی آپ وہ دعا سرج کر لیں تائف کے بعد جو دعا انہوں نے کی کہ اللہ آپ نے مجھے ان کے حال پر چھوڑ دیا پوری شکایت کی لیکن انہا very sincere sense اللہ تعالیٰ سے جو ظاہر ہے انہوں نے بیان کیا اپنا غم کہ اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے اتنے دل کھول کے اللہ سے بات کی انہوں نے اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مدد بھیجی فرشتہ آیا اس نے کہا کہ میں ابھی حکم دیں میں ان کو دو پہاڑوں والا فرشتہ ابھی جو ہے کچل دیتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جگرہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ کہا کہ نہیں ان کی قوم میں سے ان کے بچوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے اور ایسا ہی ہوا بہت سے سکولرز تائف کے علاقے سے نکلیں اس کے بعد تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا اور مدینہ جا کر پھر پورا ایک انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کیا تو اس لیے بیٹیوں کی طلاقیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہاب نے دونوں بیٹیوں کی طلاقیں کروا دی تو باپ کے لیے تو یہی ایک کمر توڑ غم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئے پھر مدینہ جا کر بھی جو ہے وہ یہودیوں نے کبھی مشرقیوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا ان دی سینس کے تنگ کیے رکھا اور آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی سازش کی ان کو پروپیگنڈا کیا میلائن کرنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی جو قاب بن اشرف تھا بہت بڑا ایک وہ یہودی سازش والا بندہ اس نے تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا پلان بنایا کہ کسی طرح انہیں نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور ایڈ دی اینڈ رسول اللہ ہی کنگ بن گئے فتہ مکہ ہوئی اور وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لوگ آئے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا تنگ کیا تھا اجڑی پھینکا کرتے تھے کیا کیا کرتے تھے تو یہ سیرہ ایک لیونگ میریکل ہے آپ کو دنیا میں کسی شخص کی ایسی بائیوگرافی نہیں ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیسے آپ دیکھیں سب سے جو میریکولس بات ہے یہ کہ وہ امی تھے امی کو ہم کہتے ہیں انلیٹرڈ اللیٹریٹ وہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے ہمارے نبی اللیٹریٹ کہیں سے نہیں تھے بلکہ ہمارے نبی بہت حکمت والے بہت وائز کیونکہ وہ بہت زیادہ سولیٹیوڈ پسند کیا کرتے تھے یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے نا کہ بندہ سولیٹیوڈ میں جائے اور غور و فکر کرے غور و فکر بھی علم ہی ہے اور حکمت ہے تو وہ انلیٹرڈ تھے انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا ایک انلیٹرڈ انسان کس طرح سے ایسے ایڈمنیسٹریٹرز کیریٹ کر دیتا ہے جو دنیا کو ایڈمنیسٹریشن اور پبلک ایڈمنیسٹریشن کے رولز دیں گے سارا کا سارا جو موڈرن سائنس اور یہ سارے جو اصول آرہے ہیں یہ ایرب سے آرہے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے سپین میں ٹولیڈو ایک سٹی تھی عبدالرمان تھری ایک بہت پاورفل کیلیف تھا امیتز کا ٹولیڈو سٹی میں ٹرانسلیشن سینٹرز تھے لائبریریز تھیں آکسورڈ یونیورسٹی کے لوگ ٹولیڈو آتے تھے آکسورڈ تب نہیں نہیں بنی تھی کوئی اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی یوکے سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے بکس ٹرانسلیٹ کر آکے لی جاتے تھے عربیوں نے کیا کیا گریکس کی کچھ بکس ٹرانسلیٹ کی اور ظاہر ہے کہ پھر گورو نے ہم سے عربی بکس ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے لے کے گئے تو سارا کا سارا جو ویسٹ میں رینیسنس اور انلائٹنمنٹ جسے وہ کہتے ہیں جس پہ بڑا پراؤڈ ہے پہلے وہ ڈارک ایجیز میں تھے ان کی ڈارک ایجیز تھی ہماری تو وہ ڈارک نہیں تھی ہم تو پیک پہ تھے یہ بھی ایک بچوں کے ذہن میں ڈال دی نا ڈارک ایجیز وہ تو ان کی ڈارک ایجیز تھی ہماری کہاں سے تھی تو لہٰذا ان کی رینیسنس اور ان کے انلائٹنمنٹ میں مسلمانوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ جس کا انہیں شکریہ دا کرنا چاہیے لیکن اس کے شکریہ کے بارکس جو سلوک ہے ان کا ہسٹری میں وہ آپ کے سامنے ہے انٹیلیکشل ڈیس آنسٹی ہے ہمارے بچوں کو ابن سینہ بتانے کے وجہ ایوے سینہ بتا رہے ہیں کہ گریک لگے اور وہ گورا لگے حالانکہ ان کا نام ابن سینہ تھا ابن رشد کو ایوے روس کہہ دیا ٹھیک ہے آپ نے اپنے وہ گریک اس کے مطابق ٹرانسلیٹ کر دی لیکن یہ کہ صحیح نام بھی تو بتائیں دیور ایربز ابن سینہ آلدو ایرانی تھے لیکن ابن سینہ کی کلاس میں یورپینز چھپ کر آتے تھے کیونکہ ان کے پادری اس وقت انہیں قتل کیا کرتے تھے جو بھی سائنس پڑھتا تھا اسے پادری جلا دیا کرتے تھے وچ کہہ کے ڈیمن کہہ کے کہ یہ بندہ اس کو پوزیس کر لیا کسی نے یعنی اس لیول پہ ان کی وہ تھی آپ کہہ لیں کہ بیک ورڈنس تھی تو چھپ کر شپ میں چھپ کر آیا کرتے تھے کلاس پڑھنے یہ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ تھا اور مسلمانوں نے وہ رولز دیے اور وہ ٹارچ جلائی سیویلیزیشن کی تہذیب کی جس سے گوروں نے بہت فائدہ اٹھایا اینیوے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ all of this was enabled by the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی teachings نے ایرابز کو ایک دن میں ایسا shift کیا ایسا change کیا پروفیسر پی کے ہٹی ایک historian ہے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرابز کا چوبیس گھنٹہ change کر دیا 24 آور change کر دیا ان کا اٹھنے کا طریقہ ان کا کھانے کا طریقہ ان کا صفائی کا نظام ان کی سوچ ایسا education system دیا جو تین اس پہ مربنی تھا دیکھیں best education system ہوتا ہے جو number one آپ کے physical education کا خیال رکھیں hygiene کا آپ کے physical attributes کا number two آپ کے mental education یعنی وہ ایسا education system ہے جو آپ کے mind کو grow کریں آپ کو growth mindset والا بنائیں آپ کو positive mindset والا بنائیں آپ کو look forward کرنے والا بنائیں آپ کو mentally strong کریں وہ education system آپ کے mind کی جو بیماریاں ایسا چاہے تاثب تاثب ایک mental disease ہے کہ کسی کو کم تر سمجھنا ظاہر ہے اور اب قومیت یعنی قوم پرستی کہ اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا racism racism ایک mental جو ہے وہ illness ہے یہ ساری چیزیں وہ cater کرے اور تیسرا spiritual side spiritual side بھی cater کی تو ایسا نظام دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا جو اتنا all comprehensive ہے کہ جو physical education بھی ہے mental education بھی ہے اور spiritual education بھی ہے physical education کو یہ اگر آپ لے لیں تو ہم کبھی بھی رسول اللہ کا احسان نہیں چکا سکتے کہ انہوں نے ہمیں تہارت کا اگر آپ صرف تہارت کا چپٹر پڑھ لیں تو مسلمان اتنے لکی ہیں اتنی بیماریوں سے بچے میں ہیں ہمارے ہاں جو ظاہرہ پورا وہ بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ circumcise کیا جاتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے کبھی آپ ڈاکٹر سے پوچھیں circumcision جو ہے کتنی beneficial ہے پھر یہ کہ proper طہارت سکھائی ہمیں کہ کس طرح غسل خانے میں جانا ہے یہودی تو اس کا مزاک اڑاتی ہے اتنا کہ اچھا تمہارے نبی نے تمہیں یہی تک سکھایا ہے کہ تم باتھروم کس طرح جاؤگے صحابہ نے کہا یہ بھی سکھایا ہے تو اس پر ہم proud ہیں بالکل سکھایا ہے اور اس وجہ سے ہم کتنی diseases سے بچے ہوئے ہمیں عداب سکھائے ہمیں حلال اور حرام بتایا اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز beneficial ہے صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا لیکن رسول اللہ نے ہمیں بتایا بتا ہے حلال ہے کے حرام یعنی اتنا divine knowledge آپ لوگوں کو دے دیا ہم لوگوں کو دے دیا کہ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ریسرچ کی ہر چیز ریسرچ کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں رکھ کے جیسے منو سلوہ ہے کہ یہ لو یہ نظام ہے اس کو فالو کرو گورے ریورس انجنیرنگ میں لگے ہوئے اور ہم ان سے متاثر یقین کریں وہ ہم سے ہزار سال کیا ہزاروں سال پیچھے ہیں آپ جس کنکلوجن پہ پہنچ چکے ہیں وہ ابھی پہنچ رہے ہیں ابھی وہ ایکسپیرمنٹیشن کر رہے ہیں کبھی فیمنزم لے آتے ہیں کبھی جو ہے وہ مارکسزم آ جاتا ہے کبھی جو ہے لیبرالزم کی کوئی ایک شاخ نکلنے لگ جاتی ہے اب وہاں جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ آپ کا جنڈر جو ہے وہ کیا ہے تو وہ ساری ایکسپیرمنٹیشن ہے پوزٹیف سائکولوجی اب جا کر انہیں ملی اس میں وہ ریسرچ چل رہی ہے زندگی کا بیس طریقہ کیا ہے نظام حیات پرسنیلٹی سائکولوجی میں سولہ قسم کی پرسنیلٹی انہوں نے ڈیفائن کی اور بتایا جی کہ ان سب کا نچوڑ وہ ایک گرینڈ پرسنیلٹی تھیوری ان کی ہے جی کہ یہ گرینڈ پرسنیلٹی تھیوری آپ پڑھ لیں تو آپ کامیاب ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس گرینڈ پرسنیلٹی تھیوری سے کئی زیادہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاز نکال لو اور کانسٹیوشنل لاز اور فیملی لاز انہیریٹنس لاز نکال لو یا تم جو ہیں وہ اس بات میں یقین کر لو کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے اور ان پر وحی آتی تھی جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا ابو جہال کو کہ میں بالکل اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سفر کر کے آئے ایک رات میں مسجد اقصہ کا تو میں مانوں گا کیونکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ساتوے اسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ان پر وحی لے کر آتا ہے ہم تو اس بات کو ماننے والے اور یقین کریں کہ ایتھیسٹ ہمارے ہاں اللہ ماف کرے آج کل ایکس مسلم کے کچھ چینلز بنے ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں وہ ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کی اگزیسٹنس کے بارے میں ایک علامہ اقبال کا ایک کوٹ کافی ہے شیئر نہیں ہے وہ ان کا کوٹ ہے اور اس کوٹ نے ایک مسلمان ایتھیس پروفیسر نیو یارک سٹی میں ایک مسلمان ایتھیس پروفیسر ہے اس نے کہا کہ اس ایک جملے نے مجھے دوبارہ مسلمان کر دیا میں کنفیوز تھا وہ ایک جملہ یہ ہے you can deny اللہ you can deny god but how can you deny prophet محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس پہ غور کریں یہ ایک جملہ کافی ہے اور یہ میں نے اپروچ اپنے ایک دوست میں بھی لگائی گیا یوکے گیا تھوڑا سا متاثر ہو گیا theories وغیرہ سے ادھر جا کے اس نے خدا کا انکار اور سب کچھ باتیں کرنے لگ گیا ایتھیس بن گیا تو وہ مجھ سے جب ملا ملاقات کی میں نے کہا اچھا چلو اللہ اس نے کہا نہیں اللہ کا پروف نہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا کیا کوئی انسان آیا تھا تاریخ میں جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا empirical evidence موجود ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا کہاں ہے کہتا وہ تو ان کی تو قبر ہے اب ظاہر ہے قبر میں جسم ہے تو وہ تو empirical evidence آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ شخص تھے اور historians مان رہے یہ تھے ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے اس نے کہاں وہ تو تھے اب اس کا چہرہ دیکھنے والا ہے جب میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ ثاوت کر دو کہ انہوں نے جھوٹ مولا اور آج آکے ان کے پاس یہی جواب ہوتا ہے جو بہت ہی پکے atheist ہوتے ہیں کہ جی ہاں وہ تھے لیکن وہ بہت بڑے reformer تھے وہ بہت genius تھے آپ کو بتا نا orientalist جب انہیں کوئی بہانہ نہیں ملتا کہ how come یہ شخص ایسی ایسی چیزیں کر گیا یا ایسے ایسے بات بتا گیا تو وہ آ جا کے یہ کہتے ہیں he was a genius اور وہ اپنی genius کی وجہ سے سارا نظام تو ہمارا ان سے counter سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو امی تھے جو قرآن مجید میں ایسی کتاب آپ کو کہیں ملے گی قرآن مجید اللہ کے نبی کا سب سے بڑا evidence نبوت کا قرآن مجید ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی evidence نہیں چاہیے although بہت صحابہ نے تو یہاں تک دیکھا کہ پتھر سلام کرتے تھے صحابہ کا تو ایمان کا level ہی کچھ اور تھا ہمارے لئے قرآن is the evidence کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے کیسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس پر آپ وہ سارے test لگائیں scientific rules of اسے ہم کیا کہیں گے وہ ایک word ہوتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا بہرحال ایک پوری science ہے کہ جس سے historians یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ چیز historically صحیح آ رہی ہے یعنی اس میں کوئی mistake تو نہیں ہے قرآن مجید میں ہم تین test لگا کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگ کو یہ knowledge بھی آجائے کہ atheist سے بات کیسے کی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم atheist سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ although sera class ہے لیکن اس میں میں یہ discussions کرتا رہوں گا کیونکہ ہم بڑے خطرناک دور میں آپ لوگ کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو ہم سب سے پہلے اسے اس بات پر لاتے ہیں کہ دیکھو بھئی کوئی تو مذہب ٹھیک ہوگا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ throughout history مذہب چلے آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو سب شرول ہیں مطلب just to code them کہ جی سب فضول ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی تو مذہب ٹھیک ہوگا نا چلو ہر مذہب کو کوئی ٹیسٹ پہ لگاتے ہیں پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کا scripture جو ہے وہ کتنا authentic ہے اس مذہب کا historically کیا وہ preserve ہوتا آیا ہے کہ نہیں ہوتا آیا اور بھی بڑے ٹیسٹ ہیں کہ کیا اس مذہب کا جو concept of god ہے وہ garbled ہے یا بڑا ایک powerful concept of god دے رہے ہیں جیسے greek gods ہیں آؤ اس پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں وہ Zeus جی ہے وہ کیسا god ہے اس کا اپنا بیٹا اسے دھوکہ دے جاتا ہے اسے پتا بھی نہیں لگتا وہ کیسا god ہے کہ اس کی اپنی بیٹیاں اس کے خلاف سازش کر رہی ہیں یہ کونسا god ہوا یہ god نہیں ہے یہ پتہ نہیں شیعتین کو انہوں نے سمجھ لیا خدا یا شیعتین نے انہیں کو دھوکہ دیا یا انجلز کو پتہ نہیں خدا بنا لیا لیکن خدا تو ایسا نہیں ہوتا ہے بائبل پہ لگائیں یہ ٹیسٹ حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو کھاتے تھے پیتے تھے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تو انہی کے مطابق سولی پہ لٹکایا گیا ہم تو نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں سولی پہ لٹکایا گیا تو god اتنا پاورلیس کیسے ہو گیا کیا god کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا human beings کے sins forgive کرنے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ original sin جو ہے وہ اس کو forgive کرنے god خود آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی قربانی خود دوں گا کیونکہ mistake میری تھی اب گوزہ نا christianity کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ سے ناؤزبالہ mistake ہوئی human being کو بنا کے یہ بائبل کی آیت ہے بائبل میں لکھا ہوئے then god repented for what he did کیا god خود ہی repent کر سکتا ہے کس سے repent کرے گا پھر بائبل میں لکھا ہوئے کہ god نیچے آیا اور ڈیویڈ سے یا میرے خیال حضرت عزیر سے حضرت یاکوب سے جیکب سے ڈیویڈ نے ریسلنگ کی اور god ہار گیا جیکب سے god نے ریسلنگ کی god ہار گیا اور اس کے بعد god نے جیکب کو جو وہ profit بنا دیا اور کہا کہ تم اس لائک ہو مطلب کس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہوئے کہ god slept as if he was drunk مطلب ٹون ہو کے god سو گیا ناؤزباللہ تو کیا موقری آپ بنا رہے ہیں گاڈ کی کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنی جنریشن کو اسی لیے ویسٹ کیوں کرسچینٹی کو انہوں نے ترق کر دیا سیکولورزم کی طرف کیوں گیا ہے ویسٹ کبھی آپ نے سوچا ہے کیونکہ کیا لکھا ہے بائبل میں ساری تو نون سائنٹیفک باتیں ہیں کانٹر اڈکشنز اتنی زیادہ ہیں پھر god کا آپ نے کیا practicality دی ہی کچھ نہیں آپ نے اور ساری عمر چرچ نے جو ہے وہ لوگوں کو پیسا ہے اپنے king کے ساتھ مل کے چرچ جو ہے وہ ظاہر ہے corrupt ہو گیا اور kingship کو جو ہے وہ divine قرار دے دیا اور king جو ہے وہ بس لوگوں سے text لیا جا رہا ہے تو یہ سارے ظلم کی وجہ سے ویسٹ کے پاس ایک دلیل آئے کہ جی یہ تو مذاہب سارے فضول اور ہماری ایتھیس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے narrative پکڑتا ہے ویسٹ سے جو متنفر ہے مذہب سے متنفر ہے اور ان کے پاس reasons ہیں متنفر ہونے کی اسلام تو انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہندوز اب ہندویزم سے متنفر وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں لکھی ہوئے گوڈ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ پاروتی اس نے جو ہے اپنے میل سے ایک بچے کو جنم دیا وہ بچہ جو ہے گھنیش بنا اور وہ اس کو واشروم کے باہر کھڑا کیا کہ میں نہا رہی ہوں تو کسی کو اندر نہ آنے دینا تو وہ ہنومان جو ہے وہ آیا اس نے جب دیکھا کہ میری بیوی اندر ہے بچہ مجھے اندر جانے ہی نہیں دے رہا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے بچہ اس نے پوچھا تم کون اس نے کہا کہ میری ماں اندر نہا رہی ہے تم نہیں جا سکتے تو اس نے کہا how dare you تم مجھے میری بیوی سے روک رہے اس نے جائے اس کی گردن اڑا دی اب جب وہ نکلی باہر تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کہ یہ تو ہمارا بیٹا تھا وہ اقدام حیران ہو گیا اچھا بیٹا تھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی مجھے سر ملتا ہے وہ اس پہ میں لگا دے تو ہاتھی کا سر ملا وہ لگا دیا گھنیش من گیا یہ کیسے دیکھیں not to hurt the sentiments of Hindus we respect all people لیکن we don't respect the fact کہ آپ لوگوں کو غلط چیز نہ پڑھائیں اس کی respect نہیں ہے اور ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ تو offend کرنا پڑے گا کسی کو in order to state the truth تو مقصد کسی کو offend کرنا نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ ہم نے خدا کے تصور کے ساتھ آخر کیا کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ صرف اسلام آپ آیت الکرسی پڑھا دیں کسی کو اور وہ دنگ رہ جائے گا کہ یہ ہے اللہ لا تخضو سنت و لنم اللہ کہتا ہے نیم تدور کی بات مجھے اونگ بھی نہیں آتی ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا بہت سی آیات ہیں آپ قرآن مجید کو کبھی کوٹ تو کریں وہ ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لیٹرلی گورو کہ یہ گارڈ ہے اصل میں تو یہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے توہیر تو یہ ہمارا پہلا ہوتا ہے ٹیسٹ کے آؤ سارے مذہب کو اس ٹیسٹ پہ پڑکتے ہیں کہ گارڈ کی ٹیچنگز کیا ہے ان کے بارے میں دوسرا ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ سکرپچرز کتنے پریزروڈ ہیں آؤ سائنٹیفک جو ہے وہ رولز لگاتے ہیں آپ اسلام کے پرانے صحیفے لائیں سب سے پرانے تیرہ صدی پرانے جو ٹرکی کے میوزیم میں آپ ان پر ریڈیو جو ہے وہ وہ کریں کیا کہتے ہیں اسے کاربن ڈیٹنگ کریں اور آپ کو ثابت وہ ثبوت ملے گا بلکہ وہ لنڈن کی انیورسٹی نے ثابت کیا ہے ایک وہ پروفیسر ہے اس کا نام میرے ذہن سن دکھ لیا اس نے ثابت کیا کہ یہ واقعی تیرہ صدی پرانے اور اس نے ثابت کیا کہ یہ واقعی ہی پریزروڈ ہوئے تھرواؤٹ ہسٹری وہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں تو سائنٹیفک انس کے مطابق بھی قرآن ہی صرف اس ٹیسٹ کو پاس کر رہے ہیں آپ لاؤ ہندوز کے سکرپچر آپ کے باس کیا سورس ہے کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ وہ واقعی وہ ہیں جو گوڈز کی طرف سے ہیں اپنشت پر ٹیسٹ کرو ویداز پر کرو آپ اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ میں ٹیسٹ لگاؤ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اریجنل لینگویج میں ہی نہیں ہے وہ تو اریجنل لینگویج تو کچھ اور تھی اول ٹیسٹرمنٹ حضرت عیسیٰ انگلیش تو نہیں بولتے نیو ٹیسٹرمنٹ تو انگلیش میں ہے وہ کہاں سے آگے انگلیش میں ہمارے پاس تو اریجنل لینگویج ہے اریبک تھی اریبک میں قرآن ہے اریبک میں پھر اگلی دلیل ہے نیم آف در ریلیجن صرف اسلام واحد ریلیجن ہے جس کا نام کسی شخصیت یا علاقے پہ نہیں ہے بدھ بودھزم کیا ہے کس کے نام پہ جوڈائیزم کس کے نام پہ جوڈاز کرسچینیٹی کس کے نام پہ کرائیسٹ ہندوز جو ہے وہ علاقہ ہے پورا ہندوتوہ وہ پورا علاقہ ہے تو اسلام کا مطلب ہے سبمیٹنگ ونس سیلس اس کے علاوہ سارے نام کسی علاقے میں ہیں یا کسی شخصیت میں ہیں یا جب خودی جو آپ نے من گھڑت رکھئے اور پھر دکھاؤ کہ بائبل میں کرسچینیٹی کا ورڈ کا ہے بائبل میں جوڈائیزم کا ورڈ کا ہے بدھ سکریچر میں بدھزم کان پہ لکھا ہے قرآن میں اسلام کتنی بار آیا اللہ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی نے کوئی اور دین کیا تو وہ قابلے کو اسلام اتنی بار اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے مسلمان کا ورڈ موجود ہے تو صرف قرآن اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے کہ مذہب کا نام تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے لاز جو ریلیجن جس کی آپ بات کریں کیا اس کے لاز ہیومن ویلفئر میں ہیں یا ہیومن ویلفئر کے ہی خلاف ہیں آئیں بودھزم کو لائیں کرسچینیٹی کو لائیں ہندوز کو لائیں کرسچینیٹی میں آپ کو پتا ہے جو سن کی سزا ایک تو وہ کنفیشن ہے وہ ویسے ہی نون پریکٹیکل چیز ہے آپ کنفیس کر رہے ہیں سارا کچھ وہ ایک پادری کے سامنے وہ آپ کو بلیک میل کرسکے اسلام میں ہے کہ اللہ کے سامنے کنفیس کرو وہ جو ہے پھر یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ پادری اپنے آپ کو کتنی سٹرٹ سزا دیتے ہیں اپنے آپ کو کوڑے مارتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جلاتے بھی ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تو بودھزم دیکھ لیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لئے کھانا چھوڑ دیتے ہیں یعنی آپ نے تقویٰ ہے نا یہ اسلام میں آپ نے تقویٰ اچیو کرنا ہے کتنا سمپل ہے استغفار کرو اللہ کے قریب ہو وضو کرو ذکر کرو اس میں اس ریلیجن کا تقویٰ کیا ہے شادیاں نہ کرو پانڈیت شادیاں نہیں کرتے پادری شادی نہیں کرتا نن شادی نہیں کرتی بودھز شادی نہیں کرتے وہاں تقویٰ کا یہ کانسیپٹ ہے وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو دنیا چھوڑ دو آپ بتائیں بودھز کیا گلوبل ایشو سالف کریں گے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا وہ پہاڑوں میں جا کر بیٹھ گئے اسی طرح جو ہے وہ پادری جو ہے اس کا نالیج کوئی خاص نہیں ہے بس وہ یہی کہ جیزیز اس لف جیزیز اس لف اس پہ لگے ہوئے ہیں اگین میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ دیکھیں ہم کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا بلنٹلی اس پہ آ کر سوچنا پڑے گا سب کو کہ ہم دیکھیں اپنے اپنے مذہب کو دیکھیں میں تو کہتا ہوں اسلام کو دیکھیں آپ بچوں کو آئیں ہم اسلام پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں سارے تو وہ ٹیچنگ جو ان کی ہیں وہ ہیومن نیچر کے خلاف ہیں وہ تو بیسیکلی ہیومن حام میں آ رہی ہیں بلکہ ہیومن ویل فیر تو بہت دور کی بات اسلام اتنا پریکٹیکل ہے آپ صرف نماز کے کونسیپٹ کو اٹھا لیں میڈیٹیشن آج گوروں کی ریسرچ ہے کہ میڈیٹیشن جو لوگ کرتے ہیں ان کے تین فائدے ہوتے ہیں یہ بقاعدہ سائیکلوجیکل ریسرچ ہے اور تین فائدے ہوتا ہے پوزیٹیو ایموشنز ان کے زیادہ ہوتے ہیں اوور تھنکنگ نہیں کرتے وہ لوگ میڈیٹیشن والے میڈیٹیشن ان کے زیادہ یوگا ہے یا کینڈل لائٹ کو دیکھنا بیٹھ کے یا بس سولیٹیوڈ میں بیٹھنا تیسرا فائدہ ان کا گری میٹر زیادہ ہوتا ہے گری میٹر برین میں ہوتا ہے وہ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی انیلیٹیکل ایبیلیٹی ڈیسیئن میکنگ اچھی ہے یہ ریسرچیز ہیں میڈیٹیشن کے اوپر ابھی تو وہ گورے یہ ریسرچیز نمازی پہ کر لیں تو پتہ نہیں کیا دریافت کر لیں تحجت گزار پہ نمازی پہ ایک گاؤں میں عام سا بندہ جو تحجت گزار ہے اس کا وہ ایم آر آئی سکین کر لیں وہ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کس لیول پہ پہنچا ہوئے تو اس لیے پھر زکاة کا سسٹم اس سے زیادہ پریکٹیکل کیا ہے پھر آپ یہ لے لیں حج کا سسٹم لیں تمام عبادات اٹھا لیں اسلام کی تمام لاز اٹھا لیں تمام شریع لاز اٹھا لیں ان کو اپلائے کر کے دیکھ لیں آپ کی سوسائٹی درست ہو جائے چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں چاہے آپ جو ہے وہ الاسکا میں رہ رہے ہیں وہاں بھی اسلام لگ رہا ہے چاہے آپ مکوانا میں رہ رہے ہیں وہاں بھی اسلام لگ رہا ہے صحیح مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ یونیورسل ہے کہیں بھی لگتا ہے بودھزم نہیں لگا سکتا گاؤں میں آپ کیسے بودھز بنائیں گے لوگوں ہندوز جو ہے وہ ایک خاص علاقے میں ہے اس کے بعد آپ ایک سی او گورے کو ہندو بنا سکتے ہیں وہ کیا کہے گا وہ کہے گا یہ کیا ہے what is this ٹھیک ہے نا تو اس لیے اسلام سی او پہ بھی لگ رہا ہے اسلام ایک عام سے گاؤں کے بندے پہ بھی لگ رہا ہے اسلام الاسکا میں بھی لگ رہا ہے اسلام ہر جگہ اپنے کے بھرے تو یہ ہماری دلیل ہوتی ہے اور سب سے بڑا ہمارا آرگومنٹ ہے قرآن رسول اللہ کا سب سے بڑا میریکل تھا قرآن دیکھیں قرآن کے بارے میں میں تین ٹیسٹ آپ کو سکھا دیتا ہوں جو آپ ہمیشہ ڈیویٹس میں کر سکتے ہیں پہلا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آف ٹائم ٹیسٹ آف ٹائم کیا ہے ٹیسٹ آف ٹائم یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو کہ پھیپڑوں کا ڈاکٹر ہے لنگز کا ڈاکٹر ہے اس نے یا کہہ لیں آئی سپیشلسٹ ہے ایک آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر اس نے سو سال پہلے آئی پر ایک کتاب لکھی کتنا چانس ہے کہ سو سال بعد اس بک میں کوئی ایرر ہوگا کہ نہیں ہوگا چانس بڑھ جائے گا ایرر کا یا کام ہو جائے گا سو سال بعد کیونکہ سو سال بعد مایکروسکوپ بھی ایجاد ہو گیا آئی کا سٹرکچر مزید کلیر ہو گیا اس بندے نے ایک ایفرٹ کی تھی اچھی ایفرٹ کی تھی لیکن یہ کہ اس کا نولیج آؤٹڈیٹڈ یہ ہے ٹیسٹ آف ٹائم دوسرا ہے ٹیسٹ آف ویریس ٹاپکس ٹیسٹ آف اس کو ہم کہتے ہیں ویریس ٹاپکس چلیں ابھی اب کہہ لیں ملٹیپل ٹاپکس اگر میں آپ کو کہوں کہ اس ڈاکٹر نے اس آئی سپیشلسٹ نے صرف آئی پہ بات نہیں کی پھیپڑوں پہ بھی بات کی ہے اس نے گردوں پہ بھی بات کی ہے اس نے جو ہے باڈی کے ہر پارٹ پہ بات کی ویریس سبجیکٹس آگئے اب ایرر کا چانس بڑھ جائے گا سو سال بعد یا کام ہوگا بڑھ جائے گا پہلے اگر دس مسٹیکس نکلی دی ٹاپک ایک تھا اب تو دس ٹاپکس ہیں اب تو سو مسٹیکس نکل آئیں گی کہ اچھا اس نے تو لنگز کے بارے میں بھی غلط انفرمیشن لکھی اس کے بارے میں بھی وہاں بھی غلطی ہو گئی تیسرا جو ہے وہ ٹیسٹ آف آتھرشپ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ بندہ آئی سپیشلس تھا ہی نہیں تو آپ کہیں گے پھر کتاب کیوں پڑھیں وہ تو اس کو پتا ہی کچھ نہیں لیکن اب یہ تینوں ٹیسٹ ہم قرآن پہ لگاتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم چودہ سو سال پندرہ سو سال گزر گئے ہیں کسی کی جرت ہوئی ہے قرآن میں کوئی اناکوریسی نکال دے کسی کی نکال دے دوسرا ٹیسٹ لگائیں اور قرآن پروو ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے قرآن مزید پروو ہوتا جا رہا ہے ایسٹرو فیزکس سائنس بائیولوجی اور جو ہے وہ پوزٹیف سائکالوجی سائکالوجی ایسے سوشالوجی گورے اب بات کرے ہیں انتھروپالوجی کہ یہ کیسے رولز لکھے ہیں نوہ فیلڈمین یہ بہت بڑا نام ہے ہارورڈ کا پروفیسر ہے جیو ہے اور اس نے کہا کہ شریعہ is from God اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں پروفیٹ محمد میسینجر تھے لیکن مسلمانوں کے میسینجر تھے اور واقعی وہ شریعت لے یہ نوہ فیلڈمین کے الفاظ ہیں ہارورڈ کا لاؤ پروفیسر ہے اس نے کہا یہ اتنی پرفیکٹ ہے شریعہ کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتی اور اس نے کہا اس کے فروٹس آپ دیکھ لیں تھرواؤٹ ہسٹری ایڈم سمیتھ کیپٹلزم کا فادر ہے نام سنا آپ نے ایڈم سمیتھ ایڈم سمیتھ کا ایک کوٹ ہے اس نے کہا کہ جتنا ٹالرینٹ رول مسلمانوں نے کیا ہے تاریخ میں کسی نے نہیں کیا یہ ایڈم سمیتھ کہہ رہا ٹی ڈو ای آرنڈ نے پوری کتاب لکھی ایکسپینشن آف اسلام ٹونی ڈو ای آرنڈ نے گورا ہے اور اس نے اس میں ثابت کیا کہ سب سے جو ٹالرینٹ رول تھا ریلیٹیبلی سپیکنگ مسلمانوں سے بھی غلطیاں بہت ہوئی ہیں خون خرابہ ہوا ہے لیکن relatively compared with others سب سے tolerant rule مسلمانوں کا ملتا سب سے زیادہ آپ کہہ لیں dynamic rule anyway دوسرے تیسٹ پر آئیں multiple subjects قرآن میں ایک سبجیکٹ ہے کہ multiple law anthropology family laws inheritance laws ابھی تو آپ laws بنانے بیٹھ جائیں سو سو سال لگ جاتے ہیں آپ کو جیوگرپی سٹیڈی کرنی پڑتی ہے اس ایریا کی لوگوں کی سائکولوجی سٹیڈی کرنی پڑتی ہے ریسرچر بن کے ان کے مسائل دیکھنے بڑتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں پھر law بنائیں گے تو اسلام کا نہ کوئی multiple subjects پہ آجائیں نہ law کو challenge کر سکتا ہے کوئی نہ inheritance law چیلنج ہوا اب تک اچھا پھر ادھر آجائیں physical sciences پہ biology astrology اس کے علاوہ زوالوجی ہر فیلڈ کو اسلام قرآن نے touch کیا قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے قرآن تو اللہ کے words ہے اللہ کیریٹر ہے کیریٹر جو ہے اس کا تو knowledge وہ مقابلہ ہی کوئی نہیں تو قرآن میں اتنے multiple various subjects ہیں تو error تو بڑھنا چاہیئے تھا 15 سال میں لیکن error بڑھنے کی وجہ تو مزید prove ہو رہا ہے ہر subject prove ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک یہ اس پہ بھی بات ٹھیک کی اس پہ بھی ٹھیک کی وہ بھی لگا لیں test of authorship آپ کہتے ہیں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ تو امی تھے تو امی ایسا work کیسے تھیار کر سکتا ہے جو test of time بھی پورا کر رہا ہے اور جو test of multiple various subjects بھی پورا کر رہا ہے اس لئے قرآن سے بڑا living miracle نہیں ہے یہ آپ انہیں دیں گے ان کے پاس کوئی argument نہیں ہوگا اس کے return میں آ جا کے وہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہوں گی یہ کیا لکھا ہے کون کو بائن سلیوری کیوں ہے اسلام میں اس طرح کے پھر وہ بونگیاں مارنے پہ آ جائیں گے اس کا counter argument ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں theory پر مت جائیں بہت سی باتیں theory میں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی کیسے explain کریں اسلام is for the whole world اسلام میں ہر قوم کو دیکھ کے اسلام آیا ہے public welfare individual welfare آپ اس کی application دیکھیں صرف اسلام کے پاس وہ application ہے جو دنیا کے problems ختم کر سکتی ہے اور کسی بھی نہ communism نہ socialism کوئی نہیں ہے اور اسلام نے کر کے دکھایا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں کہاں کر کے دکھایا ہے تو حضرت عمر کا دور ہمارے پاس سب سے بڑی case study ہے اسلام نے کر کے دکھایا ہے اور آج بھی جس جس society میں اسلام implemented ہے وہاں problems minimal ہیں اگر یہ نہیں کہیں گے کہ 100% eliminated اس لئے نہیں کیونکہ 100% اسلام نہیں ہے کہیں implemented تو یہ سب سے بڑی دلیل رسول اللہ کی نبوت کی وہ قرآن خود ہے empirical evidence یہ میں نے اس لئے بتایا کہ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا miracle پتا لگے گا کہ ایک امی اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ Arab سے نبی کا آنا اور chief of the prophets کا آنا جو کہ تمام انبیاء کا چیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر بھی ہیں سید الانبیاء بھی ہیں انبیاء کی جماعت بھی انہوں نے کرائی وہ Arab land سے آنا یہ itself ایک miracle ہے miracle سے کم نہیں ہے دیکھیں اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ روم سے نبی آیا ہے تو شاید آپ حضم کر لے دیں اس دور میں جیسے ابھی میں آپ کو کہوں کہ امریکہ سے psychology کا professor آئے آپ سے حضم فوراں ہو جانا آپ نے کہنا ہاں آ سکتا ہے noble prize winner امریکہ سے ہے اگر میں آپ کو کہوں noble prize winner مکوانا سے ہے اور مکوانا بتا نہیں میرے ذہن میں بار بار کیوں آ رہے but anyway تو آپ سے حضم نہیں ہوگا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی وہاں source نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ نہیں میں مانتا تو یہ حیصل میں وہ miracle کبھی آپ اس پہ سوچنے میں یہی تو انہیں یقین نہیں آتا تھا گورے اسی پہ تو بیفرڈ ہیں کہ Arabs کے پاس تھا کیا کوئی تہذیب نہیں تھی وہاں سے اس شخص کا آنا اور وہ بھی امی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ unlettered تھے تو اگر میں آپ کو کہتا ہے assassinated empire سے کوئی نبی آ گیا ہے اس دور میں آپ نے مان لینا تھا ہاں آ سکتا ہے کیونکہ دولت ہے ان کے پاس civilization ہے میں آپ کو کہتا ہے مسکس سے کوئی نبی آ گیا آپ نے مان لینا تھا ہاں آ سکتا ہے یہی تو ان کو حضم نہیں ہو رہا تھا یہ کیا ہوا ہے Arabs کی شناخت ہی کوئی نہیں تھی پہچان ہی کوئی نہیں تھی لوگ جانتے ہی نہیں تھے Arabs کو یہ ہیں کون لیکن آپ دیکھیں اس قوم پہ نبی بھیجا یہ پوری case study ہے اللہ نے اپنی شان تو دکھانی تھی اپنی قدرت اس لئے اس علاقے میں اس قوم پر بھیجا کہ جو پتہ نہیں تھا کسی کو یہی تو اصل میں ہوتی نہیں جیسے teacher کو کہتے ہیں نا آج کل لوگ کے تگڑا teacher وہ ہے جو سب سے weak student کو جو ہے وہ like بنا لے like student تو already ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے ان پہ کیا میں نے محنت کرنی تو یہ itself ایک بہت بڑا miracle ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے physical being سے اور ان کی بدولت اور ان کی حکمت سے ان کے محبت سے شفقت سے اور ان کے پوری personality اور teaching سے وہ قوم change ہو گئی ان کا سوچنے سمینے کا طریقہ طور طریقہ ان کے dietary laws ان کے physical health اور ان کے mindset ایسا change کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسے لوگ بن گئے جو growth mindset کے لوگ جو یہ چھوٹی چھوٹی problem سے نکل کے بڑے vision پہ آگئے ہیں اور وہ بڑا vision یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلانا ہے شریعت لے کر جانی ہے ہم نے دنیا کو نکالنا ہے اندھیروں سے یہ اتنا بڑا vision ہے اتنا بڑا vision ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس vision کے سامنے ساری problems ختم ہیں کہ میری فلانی جگہ شادی نہیں ہوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ساری problem اس vision کے نیچے ختم ہو جاتی تو اس لیے جتنا بڑا vision ہے اتنا ہی جو ہے وہ بڑا انسان کا ظاہرہ purpose بن جاتا ہے اور پھر اتنا ہی انسان self actualization کی طرف جاتا ہے تو بہرحال آج کی class ایک introductory class کچھ باتیں کر کے ختم کرتا ہوں westerners کے کچھ quotes آپ کو رسول اللہ صلی اللہ کی personality پہ بتاتا ہوں اور یہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو confidence ملے کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں although ہمیں پتا ہے لیکن intellectual محبت پیدا ہوا اموشنل تو بہت ہے جذباتی محبت لیکن ایک ہے intellectual محبت آپ میں آئے Thomas Carlyle Scottish philosopher historian writer لکھتا ہے it is a great shame for anyone to listen to the accusation that Islam is a lie and that محمد صلی اللہ was a fabricator and a deceiver کہتا ہے بہت شرم کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام ایک جھوٹ ہے اور محمد fabricator تھا ناؤزویلہ اور ایک deceiver تھا جیسے christians کہتے ہیں we saw اب دیکھیں آگے وہ کیا کہہ رہا ہے we saw ہم نے دیکھا that he remained steadfast upon his principle کہ وہ man of dignity تھے اور وہ اپنے principles میں جمع رہے شروع سے لے کے اند تک ان کی ایک ہی دعوت تھی اور اس پہ جمع رہے with firm determination kind and generous kind تھے generous تھے compassionate تھے pious virtuous with real manhood hard working and sincere besides all these qualities he was lenient with others ایسا package وہ کہہ رہا ہے نہیں ملتا یا بندہ ruthless ہوتا ہے assertive ہوتا ہے یا بندہ compassionate ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ assertive بھی تھے determined بھی تھے compassionate بھی تھے اور lenient بھی تھے tolerant بھی تھے kind بھی تھے cheerful بھی تھے praise worthy بھی تھے and perhaps he would joke and tease his companions اور اپنے companions mix up بھی ہوتے تھے joke around بھی کرتے تھے he was just truthful smart pure magnanimous and present minded یہ ایسے الفاظ ایسی تعریف گورا کر رہا ہے British Scottish philosopher اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ acknowledge کر رہا ہے اسے کرنا پڑھ رہا ہے جارج برنورٹ شاہ بریٹش philosopher بہت بڑا نام ہے I have always held the religion of محمد in high estimation وہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے religion کو بہت high value دیتا ہوں because of its wonderful vitality vitality کا مطلب ہوتا ہے جو test of time کو proof کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا religion ہے جو اتنا vital ہے کہ throughout history اسلام بڑھتا جا رہے اور باقی مذہب ختم ہوتے جا رہے ایسا ہی دیکھیں گیا یہ واحد religion ہے جس میں وہ اسیمیلیٹنگ capacity ہے to change اجتہاد اسلام وقت کے ساتھ اسلام teaching جو ہیں وہ والی تو نہیں جو جیسے پردہ اور نماز وہ تو confirm teaching ہیں اجتہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ایک نیا مسئلہ درپیش آگیا اسلام کے پاس اس کا جواب ہے تو وہ کہتا ہے واحد religion ہے جو اس test کو پورا کرتا ہے I have کال the saviour of humanity وہ کہتا ہے کہ far from being an antichrist antichrist تو دور کی بات وہ شخص saviour تھا humanity کا اور انہوں نے بچایا humanity کو destruction سے بچایا اسی کا کوٹ کرتا ہوں The world is in dire need of a man with the mind of محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ دنیا کو اشد ضرورت ہے کہ ایسے شخص کی جس کا mind رسول اللہ صلی اللہ کی طرح ہے I found it to be an amazing and a miraculous one and I came to the conclusion that he was never an enemy of Christianity and must be called the saviour of humanity in my opinion if he was to be given control over the world today کہ میں سمجھتا اگر آج محمد صلی اللہ کو control دے دیا جائے دنیا کا he would solve all the global problems and secure the peace and happiness which the world is longing for تو وہ انسان دنیا کو وہ خوشی اور وہ peace دے دے گا جس کے لیے ہم long کر رہے ہیں یہ کہا جوج برنوٹ شاہ نے اور میں نے آپ کو تھومس کارلائل کا بھی کوٹ سنایا تو دیکھیں رسول اللہ صلی 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 اللہ ایک یہودی رہبائی تھے بہت فیمس یہودی رہبائی بہت ہی پڑے لکھے اور جب رسول اللہ حجرت کر کے آرے تھے انہیں پتہ لگا کہ کوئی نبی آیا ہے تو انہوں نے کا میں چہرے سے پہچان لوں گا یہودیوں کا اتنا ایکسپیرینس ہے نبیوں کے ساتھ کہ واقعی وہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ کے چہرہ مبارک میں ان کی حظر پڑی عبداللہ بن سلام کی دور سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایک مزے کا واقعہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے چکے رہبائی تھے تو انہوں نے ایک صحابیوں کہ کہ آپ نہ پوچھیں ان سے کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو صحابی نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے تو یہودیوں نے کہا کہ اس سے بڑا علم ہے ہی نہیں تو انتہائی اونسٹ انٹیلیکشوال اور تعریفوں کے پل باندھی تو پھر صحابی نے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ سنتے انہوں کا کہ وہ نکمہ ہے جاہل ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں وہ گوار ہے انپرد ہے اس کے ماں وہاں پیسے ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو یہ بڑا مزے کا واقعہ تو دیکھیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ کیا تھا انٹیلیکشوال ڈس آنیسٹی اور آج بھی انٹیلیکشوال ڈس آنیسٹی ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ سلام کو نبی قبول نہیں کرتے یہ بات ہے سیرہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں سب سے پہلے جان لیں سیرہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کہتے ہیں کیونکہ now you will travel with رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ کی جرنی آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور سوچیں گے بھی چند فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس انسان کے بارے میں جان ابھی کی کوئی ضرورت نہیں اور انہوں نے کہ بس قرآن ہمارے لئے کافی ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ رونا چاہیے آپ کیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے آپ الگ کر سکتے اسلام سے اور انہوں نے کہ بس اللہ کے ساتھ محبت کافی ہے بہت سخت بات کی کرو اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس انسان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوائے حسنہ ہے وہ تمہارے لئے ایک ذابطہ حیات ہے اور تمہارے لئے اگزامپل ہے آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ اب حدیث کا جو ایک فتنہ نکلا انکار حدیث وہ بھی آج کل ہمارے یوت کو گمرا کیا رہے کہ قرآن کافی ہے دین مکمل ہی نہیں حدیث کے بغیر کیسے آپ اسلام کو سمجھیں گے حدیث کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلام کو دیکھیں بنیادی سی بات ہے کہ قرآن میں توقع کا اتنا ہائی لیول کونسپ ہے کوئی سوچے ہجرت کی ہجرت بھی ہر ایفرٹ کی اپنا وہ بھی ہائر کیا راستہ بتانے والا اس کا کیا مطلب ہے اسباب اختیار پورے پورے کی راستہ بتانے والا ہائر کی غار سور میں پناہ بھی کھانا بھی کھایا اپنے پیچھے حضرت علی کو سلا کر بھی آئے بیک اپ بھی کی تمہارے لئے ایک مینرزم کا اگزامپل بنا کر بھیجائے تاکہ تم انہیں فالو کرو دیکھیں آپ کو بتا لے گا اللہ کا تعریف آپ کو رسول اللہ کی باتوں سے پتا لے گا رسول اللہ کے الفاظ سے ان کی دعاوں سے آپ حسن المسلم کھولیں اس میں صبح و شام کے اذکار کھولیں وہ کس نے دعائیں سکھائی ہے رسول اللہ نے اس سے آپ کو اللہ کا تعریف ہو رہا اللہ ہے کون تو ہمیں تو اللہ بتانے والا نبی صلی اللہ ہے ہم کیسے کہ سکتے نبی صلی اللہ کی ضرورت نہیں دوسرا مینرز اور مورلز رسول صلی اللہ میں کہ میں کریکٹر کو کمپلیٹ کرنے آیا آپ کو ایسے ایسے اصول ملیں گے کنفلکٹ ریزولیشن کے لیڈرشپ کے آپ کو مینرزم کی پیک نظر آئے گی جو آج جو ہے وہ گورے بتا رہے ہیں میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا چند دن پہلے ہاو ٹو انکریز کونفیڈنس اس میں انہوں نے دو طریقے پہلے دو طریقے اتنا تیز چلتے it's a child of a winner یہ winner mindset سوس چال اور کنڈے نیچے کر کے چلنا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آجز ہیں تو یہ آجز نہیں ہے آپ کو winners والی چال چلنی چاہیے دوسرا آہستہ بولنا وہ سائیکولوجس کہتے ہیں جب آپ بہت تیز بولتے اس کا مطلب ہے آپ کے کٹ کر دیں کوئی بات نہیں خاموش ہو جائیں لیکن رسول حضرت آئیشہ کہتی کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے رہے اتنا آہستہ بولتے اتنا commanding بولتے رہے تو yes manners اور morals leadership relationships how he was as a father husband brother in law or societal benefits as a friend as a neighbor وغیرہ وغیرہ دوسرا بہت بڑا فائدہ سیرہ پڑھ یہ ہے کہ ہماری محبت بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ سے اور یہ حتمی بات ہے دیکھیں جب میں نے سیرہ پڑھی تو واقعی محبت بہت بڑھ جاتی ہے آپ appreciate کرتے کہ نبی نے ہمارے لئے کتنی sacrifices کی اور کس کس طرح قیامت والے دن اگر کوئی میرا گناہ ان کے سامنے لے آئے گیا یا میری کوئی بات آگئی تو یہ ایک بہت بڑا جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک چیلنج کرتے نا کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں ان کا ایک شیر ہے اس کا کونٹیکس بتا دیتا ہوں کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو قیامت والے دن مجھے نوی کے پیر مبارک کا بوسا نصیب نہ ہو یعنی اس لیول پہ جا کے محبت ایکس کرتے ہیں کہ یہ مجھے پنشمنٹ ملے کہ قیامت والے دن مجھے پیر مبارک کا بوسا نصیب نہ ہو یہ تھا ان کی محبت کا لیول الامہ اقبال تو اس سے محبت ہوتی ہے ہمارے اندر جذباتی محبت ہے لیکن انٹلیکشل محبت ایک اور لیول ہوتا تو یہ دوسرا اس کا تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے سیرہ پڑھ کے کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی آیات اس کا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ہے اس کے ایونٹس کا تعلق کئی آیات آپ قرآن کی پڑھیں گے لیکن یہ کہ جب آپ سیرہ کی نظر میں دیکھیں گے تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا جیسے آپ کو ایک مثال دے دو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں اور کیا ہے اس کی انٹرپٹیشن جنرل ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے وہ یہ ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور دو بار آسانی اب آپ سیرہ کی روشنی میں اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ آیت کھا آئی جب رسول اللہ صلی اللہ سلی 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 تھے شیب عبی طالب اور یہ سب 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 اور پھر اللہ نے مبارک بات دی اور خوش قبری دی اور یہ دلاسہ دیا کہ تمہاری دعوت میں جو تنگی آ رہی اس کے بعد آسانی ہے اور پھر کیا ہوا مدینہ میں آسانی آئی کہ نہیں آئی اور سب سے بڑی آسانی کا فتح مکہ تو مشکل کھڑی ہوگی لیکن آسانی دو بار آئے تمہیں بہت سکسیس ملے گا کیونکہ جو بندہ حق کے لئے نکلتا اللہ اس کی سائٹ پہ آجاتا تو یہ اس طرح قرآن سمجھنے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی جب آپ کے سامنے وہ واقعہ نکلے گا کہ اچھا اس کا یہ تھا اس کا بیگ گراؤنڈ یہ تھا جیسے سورہ قحف دیکھ لیں سورہ یوسف سورہ یوسف آپ کو تب تک اس لیول پہ دل میں شاید نہ اترے یا اس وقت تک آپ اس سے فلسفہ نہ پکڑے وہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لے گا اس ٹائم رسول اللہ کس حالات سے گزر دی سورہ یوسف کب نازل ہوئی تائف کے واقعے کے بعد سب سے غم کا جو رسول اللہ سلم کا فیز اور سور یوسف میں اس لئے کہتے ہیں غم کا علاج اللہ نے گفٹ دیا اور خوشخبری دی خوشخبری کیا تھی کہ یوسف کے بھائیوں جیسے یوسف بیٹھے تھے اور فتح مکہ پہ یہ ہوا اور اگزیکلی وہ ہی ہوا انہوں نے معافیاں مانگی آگے کہ ہمیں معاف کر انہوں کیا کہ رسول اللہ نے کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہم مسکرا کر انہوں کہ ہم اپنے بھائی سے ایکسپیکٹ کرتے ہمیں معاف کر دیگا تو اللہ کے نبی نے کہ آج میں نے تم سب کو معاف کیا تو یہ اس سے آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ کی آپ اپریشیٹ کرتے اور آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے اچھا یہ ہے بار اور اس سے آپ قرآن کی depth پتہ لگتی ہے وزڈم پتہ لگتا یہ اصل میں آیت ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں دیکھیں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے بارے میں سیرت سے آپ پتہ لگتا میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہمارے ہاں میٹنگز میں ورک پلیس پہ آپس دوستوں میں بہت اختلافات ہو جاتے اور ہم کچھ اس طرح کے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو مومن ہے یا مسلمان ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا یہ کہیں نہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ بس انجل بن گیا اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور اگر ہو جائے تو ہم ایکسٹریم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے شام کے بادشاہوں کے دروار میں گیا لیکن جو رسپیکٹ میں نے رسول اللہ کو ملتے دیکھی میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں ملتے دیکھی انہوں نے کہا کہ صحابہ لائن میں کھڑے رہے تھے رسول اللہ جب وضو کر رہے تھے کہ کسی طرح ایک قطرہ ہم پہ گر جائے اور انہوں نے کا ایسی محبت اور ایسی اوبیڈینس میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی تو یہ اوبیڈینس اور یہ محبت اس لیے تھی کیونکہ رسول اللہ جنون انسان اور جنون اور لائل انسان جو ہوتا سنسیر انسان وہ اللہ اسے یہ رزق دیتا لائل لوگوں کا اور ایسا رزق کسی اور اللہ نہیں دیتا ہے تو اس لیے ہمارے لیے ہم جتنی قدر کریں رسول اللہ کی وہ کم ہے اور یہ اللہ کا ایک موجزے سے کم نہیں ہے کہ اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلند کریں گے یہ لوگ کٹ آف ہوں آج ان کی جڑ کٹ چکی ابو جہل کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں کن الفاظ میں اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نماز کمپلیٹ ہی نہیں ہے جب تک ہم درود نہ بھیجیں دعا اٹک جاتی ہے دعا رک جاتی ہے اسمانوں میں جب تک درود نہ بھیجیں حدیث میں آتا ہے اور کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہیں دنیا میں چوبیس گھنٹے میں جب دنیا میں کہیں نہ کہیں محمد نام نہ لیا جا رہا آزان آزان دنیا کے ہر کونے میں اس میں اشاد محمد رسول اللہ کہا جا رہا خطبہ نکاح اس میں محمد کا نام ہے صلی اللہ اللہ سلام اسی طرح خطبہ جمعہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ درود نہ بھیجیں تو یہ ہے ورا فان لک ذکر اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلاند کریں کہ یہ لوگ دیکھیں گے ان کے سامنے ایسی مثال نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سے لوگ اتنی محبت کرتے تو اس لیے ان کی لائف جب آپ پڑھیں گے بندہ ایسی آیتیں لکھے نہیں سکتا ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سائیکلوجیکلی اتنے ڈسٹریس سے گزر رہا ہے انسان میں آپ کو ایک سائیکلوجیکل ڈسٹریس میں کو ایسے لکھ کے دکھاؤ آپ کے ایسے سے صاف نظر آجے گا کہ سٹریس میں کیسے ہو سکتا ہے قرآن میں آپ کو کہا سٹریس نظر آتا کوئی کجی نظر آتی ہے یہ ایک میریکل سے کام نہیں ہے کہ پروفیٹ نے اس قوم کو چینج کر دیا جو ہوپلس قوم تھی اور چھٹا ریزن ہے سیرہ ایک پرفیکٹ میتھوڈالوجی لے آؤٹ کرتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے ریفارم لانا چاہتا ہے سوسائٹی ٹھیک کرنا چاہتا ہے یا بہت بڑا سوشل ورکر بننا چاہتا ہے اس سیرہ کو پکڑ لیں سیرہ سے اصول لے لیں اپنی کمپنی میں اصول لگا لیں اپنے بزنس میں لگا لیں اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو بس سیرہ سے میتھڈالوجی لے لیں مکہ میں کیا سٹریٹیجی تھی مدینہ میں کیا سٹریٹیجی تھی صحابہ کی تربیت کیسے کی لیڈرشپ کیا ہے اور آخری ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے ہمیں باقی بیسٹ لوگوں کا بھی پتہ لگتا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اور اس کے بعد ان کے صحابہ تو آپ ان کی بس لائف پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے کریکٹر نظر آئیں گے کہ میں نے جیسے صرف ایک مثال دی حضرت علی کی ابھی تو آپ باقی صحابہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اسلاف کو پڑھنا شروع کر دیں کہ وہ کیا تھے ان کے کردار کیا تھے تو یہ ایسا ڈیٹا ہے مسلمانوں کے پاس کہ گورے کبھی بھی صدیان گزر جائیں گی وہ ایسے کردار پروڈیوس نہیں کر سکتے ایسے کریکٹر پروڈیوس نہیں کر سکتے اتنے مخلص کریکٹر اور بس ایک آخری بات انہوں لکھے سیرہ برنگز اوڈ نولیج بید وچ وی کن ڈیفینڈ دی آنر آف رسول اللہ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ کل کو آپ کسی کا مو بند کرا سکتے اور کل کو آپ پراؤڈلی قیامت والے دن یہ بات کر سکتے کہ میں نے اپنی نبی کا آنر دیفینڈ کیا دیکھیں رسول اللہ پہ بہت سے الزامات یہ لوگ لگاتے اسلام فوبز حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے جیوز کو کہتے جیوز مروا دیا بنو کہ روزہ کو مروا دیا جب دعوت نہیں قبول کی تو یہ تھا کیا حضرت عائشہ والا تو جو کرتے جیوز کو اور کرسٹین کو اس سے کوئی تکلیف نہیں اگر میں آپ کہ کیا چیز زیادہ انبیلیویبل ہے یا سوسائیٹی کے لئے عجیب ہے چھ سال کے بچے کی گردن پر چھوری پھیرنا یا چھ سال کی بچی سے منگنی کرنا کیا زیادہ عجیب ہے چھ سال کے بچے کی گردن پر چھوری پھیرنا یہ زیادہ عجیب ہے نا بچی تو اگر چلو مچور ہے تو اس میں کیا ہر جاب سمجھتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی گردن پر چھوری پھیرنے لگے تھے حضرت ابراہیم اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ گارڈ کا کمانڈ تھا اس کو چلو ہی نہیں کرتے ہیں بڑی عجیب بات ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ بھی گارڈ کا کمانڈ تھا یہ بھی اللہ کے نبی کو حکم تھا اور سب سے بڑی بات وہ میں صرف اس لئے مینشن کروں کیونکہ ٹاپک چھڑ گیا ہے آپ کو بتا جو چائل میریج اس کو چلو مان لو چائل میریج حالانکہ حضرت آئیشہ نائن یئر میں کمپلیٹ لی ہی وز مچور جو چائل میریج زبردستی ہوتی ہے یا جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا فیزیکل ابیوز ہوتی ہے وہ چائل کبھی بڑا ہوکے سیکسیس فل بنتا ہمیشہ ٹراما میں ہوتا حضرت آئیشہ کی پرسنیلیٹی آپ کے سامنے ہے حضرت آئیشہ سے بڑی عالمہ فازلہ آپ کو عورتوں میں ملتی نہیں حضرت آئیشہ کی میمری دیکھ لیں حضرت آئیشہ اتنی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہے ان کی آپ کمیونکیشن دیکھ لیں تو اس کا تو سکتے ہیں ہمیں وہ سارے واقعات پتہ لگیں کرون لاجکل آرڈر میں لیکن ہمارے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اپنے نبی سے محبت انکریز کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم سیرہ کو انشاءاللہ انڈیٹیل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی